السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور آپ سب کے لئے بھی یہی دعا ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک خیر آفیت سے ہوں ہمیشہ خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد رہیں اور اللہ پاک سب کو اپنے اپنے گھروں کی اپنی ذاتی گھر کا جو ہے نا وہ لطف اللہ پاک نصیب کرے سب کو میری دل سے یہی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی ہم کو بھی مجھ کو بھی اپنا گھر میرے شہر کے اور میرے بچوں کے ساتھ خیر سے نصیب ہو آمین سم آمین تو خیر جی ابھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم اپنے دوسرے رینٹل ہاؤس میں شفٹ ہو گئے ہیں اور کافی ٹائم سے جو ہے نا اس کی فولی کلیننگ جو ہے وہ رہتی بھی تھی اور بہت جو ہے نا وہ ڈیر مہینہ جو ہے وہ گزر گیا تھا تو اجار اجار سہی جو ہے نا وہ گھر پڑا ہوا تھا کافی چیزیں بچوں نے جو ہے وہ توڑ دی تھی جیسے آپ کو ٹرولی ٹیبلز وغیرہ یہ سب کچھ ٹوٹا پھوٹا ہی نظر آ رہا ہوگا تو مجھے نا اب کافی خصہ آنے لگا تھا تو میں نے بس اب ہزمنٹ سے کہا کہ ایج سے پہلے پہلے مجھے فولی گھر کو جو ہے نا وہ سیٹ کر کے دیں تاکہ اگر کوئی آئے تو پھر گھر جو ہے وہ دیکھنے والا صحیح نظر آنے والا ہو تو بس جی ہزمنٹ نے پردو وغیرہ کا کام کمپلیٹ کیا اصل جو صفائی رہتی تھی نا وہ اسی وجہ سے رہ رہی تھی کیونکہ پردوں کا کام ہونا تھا اور پھر سے جو ہے نا وہ گھر مٹی مٹی ہو جانا تھا تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہزمنٹ نے ڈریلنگ کا کام کیا یہ میں آپ کو دو چار دن کا مکس ہب کر کے ولوگ جو ہے نا وہ دکھا رہی ہوں کیونکہ ایک ہی دن میں تو سب کچھ نہیں ہوں پاتا ظاہر ہے ہزمنٹ نے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے تو خیر جی ڈریلنگ روم کو خالی کر کے میں نے صوفے جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے واش کر دیا تھے کیونکہ یہ لیدر کے صوفے ہیں تو یہ میں واش کر لیتی ہوں بہت آرام سے جو ہے نا واش ہو جاتے ہیں اور پھر سوک جاتے ہیں تو پھر میں اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیتی ہوں خیر پھر ہم نے سارے گھر کی صفائی کری جھوڑا جھاڑو پوچا سب کچھ جو ہے نا وہ مل ملا کے ہی ہوا ہزمن نے بھی اور میں نے بھی کافی حد تک کام جب وہ ہزمن نے کیا اس کے بعد جو کافی حد تک اس طریقے کا کام تھا نا جو کہ مقصد یہ کہ میں ہزمن کے پیچھے بھی کر سکتی تھی تو وہ جو ہے نا میں نے ان کے جانے آنے میں کرا کیونکہ زیادہ تر نا جانا وہ مجھے پھر ویڈیو لگانے نہیں دیتے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کام جو ہے نا وہ میں نے کرنا ہے اور کیا کہتے ہیں ویڈیو جو ہے نا وہ ان کو پسند ہی نہیں ہے زیادہ تر تو جیسے بھی ہوتا ہے کلپ میں اگر کوئی ایک آد لینا چاہوں نا تو اگر کوئی اچھا موڈ ہوتا ہے ان کا تو پھر میں ایک آد کلپ میں نے اس طریقے سے لے لیا تھا اور وہ صفائی کر رہے تھے تو وہ مجھے گھونیاں شروع کر دیتے ہیں کہنا میری شکل نہیں آنی چاہیے اور میری یہ نہیں ہونا چاہیے وہ نہیں ہونا چاہیے تو خیر جیسے جیسے پھر میں نے جس طرح بھی ہو سکا ان کا ایک آد کلپ لیا اور ٹیبل کی بھی پینٹنگ رہتی تھی کیونکہ ٹیبل جو ہے نا وہ ہمارا پچھلے گھر میں جو ہے وہ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا تو ہزبنڈ نے اس کو ایک دوسرا پینٹ کر کے جو ہے وہ اس کو خراب کر دیا تھا تو وہ دوسرا پینٹ جو ہے نا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے کہا مجھے اس کو واپس سے نا ڈارک براؤن کر کے دیں مجھے نہیں پتا تو وہ کافی ٹائم سے وہ کام بھی رہ رہا تھا ان کے شیشے بھی ٹوٹے ہوئے تھے وہ بھی کام جو ہے نا وہ رہ رہ رہا تھا دوسری ٹیبل کا پایا ہے ٹوٹا ہوا تھا تو یہ سب مل ملا کے نا بہت سارے کام تھے جو کہ اس گھر میں نہیں ہم کر پا رہے تھے کیونکہ اس گھر میں ہم نا ڈرائنگ روم ہی طریقے سے سیٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ کبھی وہ بچوں کا روم رہ 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 رہا تھا تو کبھی وہ ڈرائنگ روم رہ 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 رہا تھا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ہاں سیٹ کروں لیکن اللہ کا شکر ہے اس گھر میں آنکہ میں نے ہر روم کو جو ہے وہ الگ الگ نام دیا ہے اچھا اس پوری ولاغ میں میں نے صفائی سے لے کر کچھ بھی آپ کو بچوں کے روم کا نہیں دکھایا وہ میں خیر سے جب میں بچوں کا جس طریقے کا پروپر میں چاہ رہی ہوں تو جب وہ سیٹ کر لوں گی تو پھر میں انشاءاللہ پورا بچوں کا روم جو ہے وہ الیدہ سے آپ لوگ کے ساتھ کسی وقت میں جب بھی اللہ نے چاہا تو میں ضرور شیئر کروں گی ابھی جو رہتی بھی صفائی تھی نا وہ تھی بس بیڈروم تو آتے کے ساتھ ہی سیٹ ہو گیا تھا کیونکہ بیڈروم میں کارپٹ بچھانے کو تو بسپن نے بالکل ہی منع کر دیا تھا تو بس رہتا کیا تھا تو بیڈروم میں جو ہے اسے فرنیچر لگانا تھا اور فرنیچر کی صفائی تو روزی ہو جاتی ہے تو اس روم میں تو ایسا چھ کوئی کام نہیں تھا اصل جو رہ رہا تھا وہ تھا کامن اور ڈرائنگ روم تو بس آج جو ہے نا ہم لوگ نے مقصد اس لاغ میں جو ہے نا میں نے اس چیز کو فینش اپ اور ڈاؤن مقصد یہ کہ ہر چیز کو سیٹل ڈاؤن کیا ہر چیز کو جگہ پر رکھا اور پوچھا وغیرہ لگا کے جو ہے میرے سارے کام کو میں نے نمٹا لیا اور یہ دری بھی میں نے خودی دھوئی واشنگ ماشین میں کافی ٹائم لگا مجھے اس کو بھی مقصد یہ کہ صبح سے رات ہو گئی تھی مجھے اس کو دو تیار پانی میں نے اس میں گھمائے واشنگ ماشین میں ہارڈ ڈال کے مقصد یہ کہ براشنگ وغیرہ بھی کری اس کی میں نے جہاں تک ہو سکا نا میں نے اپنے پیسو کی اس حد تک میں نے بچت کرنے کی کوشش کری کہ مجھے یہ تھا کہ مقصد یہ کارپٹ ٹائپ دری ہے اگر میں یہ باہر بھی دھولنے دوں گی تو سات آٹھ سو روپے سے کم تو کوئی لے گا نہیں فٹ کے حساب سے لیتے ہیں تو میں نے کہا میں یہ پیسے بچا کی جو ہے نا میں پھر بزار سے میں کوئی اچھی سی چیز لے آنگی گھر کو سجانے کے لیے یا کچن کی ریلیٹڈ جو ہے نا میں کوئی ایک آئیٹم لے لوں گی تو یہ کام جانا میں خود ہی کر دوں گی یہ چادر وغیرہ بھی چاننی بھی یہ سب میں نے خود ہی دھویا مقصد یہ کہ میں آہستہ 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 دھونے والا کام جو ہے نا میں آتے کے ساتھ ہی نمٹانا شروع ہو چکی تھی اور واشنگ کا کام جو ہے نا میں کافی ٹائم سے مقصد میرا چلی رہا تھا اور واشنگٹ ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہی ہو جاتی ہے اور یہاں پہ میں نے اپنے ان گنجو پٹیلوں کو جو ہے نا وہ کل مقصد یہ کہ اس ولاغ میں میں نے اس ولاغ میں کل لیکن آج سے دو چار دن پہلے جو ہے نا میں نے ان لوگوں کو گنجا بھی کر دیا تھا تو تینوں کو ایک ساتھ پکڑ کے میں جو ہے نا وہ گنجا کر دیتی ہوں ہمیشہ سے میرا ایسا ہی رائے پیدا ہونے کے ساتھ ہی سے جو ہے نا وہ پہلی کٹنگ جو ہے نا ہزبن بہار سے کرا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد سے جو ہے پھر وہ ساری ان کو گنجا وغیرہ جو بھی کرنا ہوتا ہے تو پھر مشین ہے میرے پاس تو میں خود ہی کر لیتی ہوں اس زفہ ہزبن نے جو ہے اپنے ویسے بھی بچائے جو وہ اپنا خط بنوانے جاتے ہیں اپنی بالو کی سیٹنگ اور موچھے وغیرہ کروانے جاتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ میں بھی اپنے چار پانچ سر روپے ہزبن جب اگر جیسے انہوں نے باہر دینے ہوتے ہیں تو وہ بچت کر کے وہ کچھ پیسے جو ہے وہ مجھے دے دیتے ہیں تو پھر اسی میں سے میں یہ سارا سامان جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی تھی ہفتہ وزار سے تو میں انہی پیسوں کو جمع کر کر کے جو ہے نا میں لے کے آ رہی تھی کہ اگر ہم یہ دیگر مقصد یہ کہ ہم فضول خرچی کریں گے اس سے بہتر ہے کہ ہم کوئی کام کی چیز گھر کے حوالے سے واش رومز کے حوالے سے ہم اس طریقے سے چڑبٹ چڑبٹ کر کے جو ہے وہ لے لیں گے تو وہ چڑبٹ چڑبٹ بھی جو ہے ہم وہ لینے لینے میں اگر میں دراز سے منگاتی تو ڈیلیوری کے ساتھ مجھے دھائی سو دھائی سو روپے کی چیز جو ہے وہ سات سو روپے کی پڑھ رہی تھی یا پھر پانچ سو روپے کی پڑھ رہی تھی تو وہ مجھے بزار سے جا کے وہ ڈیر سو دو سو میں میں اٹھا کے لے آ رہی تھی تو یہ بھی ایک الحمدللہ بچت ہو رہی تھی اچھا یہ جو والے کارپٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں نا تو یہ میں نے اپنے پچھلے گھر میں میں نے آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا تو میں ابھی میں آپ لوگوں کو پھر بتا دوں کہ یہ کارپٹس ٹائپ جو دری شائع کیے سمجھ لیں مقصد یہ دری ٹائپ کی ہے اور جب ہم حچ پہ گئے تھے میں میری ہزبنڈ اور ہماری مقصد میری ساس تو یہ ہم تینوں کو علیدہ علیدہ یہ تحفے میں ملا تھا دری اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جانماز ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی جب ہم عرفات عرفات اور مینہ میں جو ہمارا قیام ہوتا ہے مینہ کے بعد تو جو مزدرفہ کا قیام ہوتا ہے نا وہ پورا زمین کا ہوتا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو زمین پہ ٹھہرنا ہوتا ہے اور اگر کسی کے پاس دری نہیں ہے تو یہ بیسیکلی ان کے لئے یہ تحفہ ہوتا ہے نئی دری اور نئی جانماز کے وہاں پہ پتھریلی زمین پہ یہ بچھا کے آپ جو ہے وہ آرام کر لیں مقصد آرام کیا کرنا ہوتا ہے عبادت کرنی ہوتی لیکن ہم لوگوں نے استعمال نہیں کیا تھا کافی ہماری گروپ کے کسی بھی نے استعمال نہیں کیا تھا سب ہی ہم لوگ اپنی چٹائیاں لے کے گئے تھے ہم نے وہی چٹائیاں بچھائی تھی خیر یہاں پہ میں کچن کے پردے لے کے آئی تھی اسی ہفتہ بزار سے اور یہ اتنے مجھے اچھے اور سستے پردے مل گئے میں نے بزار سے پتا کرے تو یہ پردے مجھے ایک پردہ مجھے پندرہ سو پردہ اور میں دونوں پردے سترہ سو روپے کے میں دو پردے لے کے آئی ہوں تو یہ نیچے سے کچھ زیادہ ہی لمبے تھے تو میں نے سوچا بس اس کو پریس کر کے میں اس کی ترپائی لگا لیتی ہوں ترپائی کی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ شاید نکل گئی کہیں در ادھر ہو گئی خیر اب جو ہے نا میں آپ لوگوں کو اپنے ما شاء اللہ پورے گھر کا ٹور دیتی ہوں جو کہ میں نے سیٹ کر دیا الحمدللہ ما شاء اللہ ضرور کہہ دیجئے گا پلیس پلیس ما شاء اللہ ضرور کہہ دیجئے گا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اللہ کو بہت پسند ہوتی ہیں اور کسی کو نظر سے حسد سے بچا سکتی ہیں دیکھیں نظر تو برحق ہے اور وہ ماں کی بھی لگ سکتی ہے تو بس آپ لوگ اس سے اتنی گزارش ہے کہ کافی ٹائم بعد میرے حضر بھی مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لگ رہے کہ جیسے کافی ٹائم بعد آنکھوں کو نہ تھندک ملی ہے اور رائنگ روم سیٹ ہوا ہے ہمارا الحمدللہ اور بہت خوشی ہو رہی تھی ہم لوگوں کو کہ ہماری پرانی رکھیوی چیزوں سے ہی صحیح لیکن ہم لوگوں نے اب جا کے ان ساری چیزوں کو سیٹ کیا ہے تو یہ کتنا پیارا اچھا سا ہمارا روم سیٹ ہو گیا الحمدللہ یہ صوفے میرے حضبن کے ہیں میری شادی سے پہلے کے ہیں میرے حضبن لے کے آئے ہوئے تھے اپنے گھر میں تو یہ میرے حصے میں آئے یہ ٹیبل میرے حضبن کے آفیس میں تھی تو جب آفیس خالی کیا تو یہ ٹیبل وہاں سے مل گئی جو پرانی ٹیبل مقصد جو پرانی والی ٹیبل نظر آ رہی ہے آپ کو وہ پینٹ کر کے میں نے نہیں کری ہے ایک پینٹ حضبن نے کیا تھا برنر ہے مقصد یہ کہ اس میں خوشبو رکھ کے جلاتے ہیں اور یہ میری بہن نے مجھے جب میں حج پیسے آئی تھی تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ کیا تھا اور یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا ہے میرے حضبن کہہ رہے تھے کہ جب میں نے یہ سعودیہ میں دیکھا تھا میرا دل کر رہا تھا کہ میں لے لوں لیکن یہ میں لے نہیں سکا لیکن دیکھو اللہ آپ کی سن لیتا ہے کہاں سے کس طرح سے آپ کو بھی نہیں پتا لیکن آپ کی پوری ہو جاتی ہے اگر آپ نے اللہ سے دل سے مانگا ہو تو خیر قومیں ہمارا اس طرح کا کچھ شہد ہوا ہے اور یہ چاندی بھی میری کافی لمبی سی تھی اس کو بیچ میں سے کر کے میں نے مقصد یہ کہ میں نے دو ٹکڑوں میں کر کے اس کو چوڑا کر رہا ہے اس کی سلائی کری ہے اور اس کے تحقیقے غلاب بنائے ہیں اور یہ پردے وغیرہ بھی جو ہیں یہ سب مقصد یہ کہ میرے پرانے رکھے ہوئے پردے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ کتا اچھا ہمارا گھر سائٹ ہو گیا اگر آپ لوگ کو بھی ذرا سا پسند آگیا ہونا تو پلیز لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر ویڈیو میں ابھی تک بننے ہوئے ہیں اور آپ کو میرا چینل پسند آگیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بھی امان اللہ